بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة وات الزکاة صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی جل امین الكریم ونعنو على ذلك عالم الشاہدین والشاکرین والخمدللہ رب العالمین مادہ سامین نوجوان دوستو عزیز بچو آئیے پہلے مورات مل کر آقائد ہو جہاں شہن شاہے کون مکا رحمتِ عالم روغی فیدعاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمِ حدیعے درود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و لبجنا مولانا محمدِ کماتِ حِمَّةِ رضا بِعَنْدُ سَلِّعَ عَلَيْهِ السَّلَاةٌ وَسَلَامًا لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معجز سامین مسلسل متعدد جمعوں سے مسائل پر گرتگو ہو رہی ہے ارکانِ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے عظیم رکن نماز ہے ساری عبادتوں میں سب سے افضل اکرم سب سے اہم عبادت نماز ہے ادائیگی نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں مختصر لفظوں میں آپ یہ سماعت کر لیں کہ نماز کے لیے چھے شرطیں ہیں پہلی شرط ہے طہارت جس پر آپ مکمل گفتگو سماعت فرما چکے ہیں وضو کن چیزوں سے پرد ہوتا ہے وضو کے فرائض واجبات اور سنتیں کیا ہیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان مسائل پر گرتگو ہو چکی ہے وضو پہ قادر نہیں ہے تو تیمم کا حکم ہے تیمم میں کیا چیزیں پرد ہیں تیمم کا طریقہ کیا ہے تیمم ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے یہ مسئلہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں طہارت کے ایک قسم جسم کی پاکی ہے جس کو غسل کہا جاتا ہے غسل کے فرائض غسل کن چیزوں سے پرد ہوتا ہے اور غسل کا سنت طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں طہارت یہ نماز کی پہلی شرط ہے اس میں طہارتِ صغرہ یعنی وضو طہارتِ قبرہ یعنی غسل جگہ کا پاک ہونا کپڑے کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا مسلے کا پاک ہونا یہ سب طہارتی کے انواع اقسام ہیں اور یہ سب طہارت میں داخل ہیں جب یہ ساری چیزیں پاک ہوں گی تو اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے طہارت جو نماز کی پہلی شرط ہے اس پر مکمل گفتگو ہو چکی اب اگر کوئی مسئلہ آپ کے نظروں میں گوشوں میں چھپ گیا ہو تو آپ اسے سوال کر کے اور اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں اب نماز کی دوسری شرط ہے سطرِ عورت طہارت کے بعد نماز کی دوسری شرط ہے سطرِ عورت سطر کے معنی عربے میں ہوتے چھپانا عورت کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو جس کا چھپانا شریعت میں فرد ہے اسی لئے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پورا جسم کا چھپانا فرد ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی اور دونوں قدم کے اب آپ کو سطرِ عورت کی تفصیل معلوم کرنی ہے کہ شریعت میں نماز کی ادائیگی کے لئے جو سطرِ عورت شرط ہے اس کا مفہوم کیا ہے یہ تو آپ سمجھ گئے کہ صدر کے معنی چھپانا اور عورت اس حصے کو کہیں گے جس کا چھپانا فرد ہے خالی نمازی میں نہیں نماز کے باہر بھی فرد ہے نماز میں تو فرد ہے اس کا چھپانا لیکن نماز کے باہر بھی اس حصے کا چھپانا فرد ہے اسی کی تفصیل آپ کو بتانا ہے کہ مرض میں کتنے حصے ہیں جن کا چھپانا فرد ہے عورت میں کتنے حصے ہیں جن کا چھپانا فرد ہے ناف کے نیچے اس لے کر گھٹنے تک گھٹنا عورت میں داخل ہے اتنے حصے کا چھپانا خالی نمازی میں نہیں نماز کے باہر بھی فرد ہے نماز میں تو فرد ہے لیکن نماز کے باہر بھی اتنے حصے کا چھپانا فرد ہے کب کھولنے کی اجازت ہے جب کوئی شرعی ضرورت ہو شرعی ضرورت کیا ہے ناف کے نیچے گھٹنے کے اوپر آپ کو کوئی ایسا مرض لائق ہو گیا کہ ڈاکٹر کوپریشن کے بغیر چھارا نہیں ہے تو اب ڈاکٹر اتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے جتنے حصے کا علاہ ضروری ہے عورت ہے ڈیلوری کا کیس ہے بچے کے پیدائش کا معاملہ ایک شرعی ضرورت ہے کوئی زخم ہو گیا اس زخم کو جب تک ڈاکٹر دیکھے گا نہیں اس حصے تک کہ اس کا علاہ تجویز نہیں کر سکتا یہ ایک شرعی ضرورت ہے علاج و معالجہ یہ ایک شرعی ضرورت ہے جس کے بنیاد پہ مرد ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کے کسی بھی حصے کو اگر علاج و معالجہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو خالی وطنے ہی حصے کو کھولنے کی اور ڈاکٹر کو دیکھانے کی اجازت ہے یہ ایک شرعی ضرورت ہے میاں بی بی ایک دوسرے کعادہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ زوجیت نسمہ اور زوجین کے حقوق میں داخل ہے یہ تو نماز کے خارج کی بات ہو گئی نماز کی حالت میں مات کے نیچے سے لے کر گھٹنے کا حصہ مرد کا الگ الگ آدھا ہیں الگ الگ عورت ہے دائنہ رانہ الگ عورت ہے بھائنہ رانہ الگ عورت ہے عورت غلیدہ اگلا الگ عورت ہے اور پچھلا الگ عورت ہے یہ سب الگ الگ آدھا ہیں ان کے بارے میں سطر عورت کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں جو الگ الگ عورت ہیں ان میں سے کوئی بھی عصہ تین تسبیح کے مقدار نماز میں کھولا رہا تو نماز ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ سطر عورت جو فرض تھا وہ شرط نہیں پائی رہی پھر خانم یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمند میں آگیا ہوگا فرض کی جیر رائے نہ ران ہے آپ کا دائنے ران کا اتنا حصہ جو اس کا چوتھائی بنتا ہے سجدے میں آپ کے کھل گیا اور تین تسبیح کے مقدار کھلا رہا یا قیام میں کھل گیا اور تین تسبیح کے مقدار کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر عورت شرط ہے جب سطر عورت نہیں پائی گی تو نماز کی شرط نہیں پائی گی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز درست نہیں ہوگی ایک مثال دیکھے میں نے سمجھایا اب آپ عورتوں کے طرف آئیں اور یہ مسئلے کو اپنے بچوں بچیوں کو اور اپنے گھر میں اپنے بیویوں کو سمجھائیں صرف چہرے کی ٹکلی کان کے اس لو سے اس لو تک سامنے کا حصہ یہ عورت میں داخل نہیں ہے عورتوں کا یہ دونوں ہتھے لیا یہ عورت میں داخل نہیں ہے دونوں قدم یہ عورت میں داخل نہیں ہیں ان کے علاوہ عورت کے تمام حصے کا نماز میں چھپا رہے نہ شرط ہے اگر کسی عدو کا چوتائی حصہ عورتوں کا کھل رہا تو وہ نقلے نماز ہے نماز نہیں ہے کیونکہ نماز کی جب شرط نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی اب اسی کی تفصیل آپ سمجھیں اتنا باری کپڑا پہن کر عورتوں کو نماز پڑھنا کہ ان کا جسم جھلکتا ہو شریعت میں باہر نماز کے بھی پہننا حرام ہے جہاں غیر محرم کے نظر اس کے جسم پڑھتی ہو اور نماز میں تو انتہائی حرام کہ جب جسم جھلکے گا عورت کا تو سطر عورت نہیں پائی گئی جب سطر عورت نہیں پائی گئی تو نماز کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی لہذا اس کے نماز نہیں ہوگی کان الگ عورت ہے گردن الگ عورت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ الگ عورت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک الگ عورت ہے عورت کا کوئی عورت اگر اس طرح نماز پڑھتی ہے اس کے گردن کا پورا حصہ کھلا رہتا ہے یا چوتھا حصہ کھلا رہتا ہے تو اس کے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ نماز میں صدر عورت فرد ہے اور یہ عورت میں داخلی لے اس کا چوبانہ فرد ہے کان ایک مستقل عورت ہے عورت کا کان اگر کان کھلے ہوئی ہیں تو اس کے نماز نہیں ہوگی اس لیے عورتوں کو باندھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈوپٹے کو اس طرح باندھیں کہ کان ان کا اندر ہو جائے صرف چہرہ نظروں کے سامنے رہے ہیں چہرہ یہ عورت میں تو داخل نہیں ہے لیکن کسی اجنبی مرد کو کسی عورت کا چہرہ دیکھنا شہوت کی نظر سے ناجائد و حرام ہے اگرچہ وہ عورت میں داخل نہیں ہے عورت کے سر کے بال جو لٹک رہے ہیں وہ الگ عورت ہے اگر وہ ڈوپٹہ اس طرح اڑتی ہے کہ اس کے سر کے بال کا چوتھائی حصہ کھڑا ہوا ہے نماز اس کی نہیں ہوگی اس لیے بچی اور عورتوں کو سمجھائیں کہ ادائیگی نماز کے لیے موٹی چادر یا موٹا ڈوپٹہ استعمال کریں اور وہ اتنا بڑا ہو کہ ان کے تمام آدھا کو چھپا لے سوائے چہرے کے ٹکڑی کے کچھ عورتیں بلاوت پہنے کے نماز پڑھتی ہیں نماز کیسے ہوگی ظاہر ہے بلاوت میں تو یہ بھی کھلا رہتا ہے یہ بھی کھلا رہتا ہے نماز پڑھنا ہے تو نماز کے شرائط کا خیال لگنا ہے ایک شرط بھی اگر فوت ہو جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی یہ تو نماز کی بات ہے عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا جس سے جسم جھلکتا ہو یہ بھی شرعن ناجائد و حرام ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ربہ کاسیتن آریتن یوم القیامہ بہت سے عورتیں ہوں گی جو دنیا میں دیکھتی ہیں کہ لباس پہنے ہوئی ہے مگر حقیقت میں وہ لباس نہیں ہے میدان قیامت میں برینہ اٹھائی جائیں گی اس حدیثیں پاک کی شرع فرماتے ہوئے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ عورت کا لباس کو اتنا چست پہننا کہ سجدائی ممکن نہ ہو یا اتنا چست پہننا کہ اس کے جسم کے بناو سنگھار برکل اوبھار کے ساتھ نظر آئے چاہے کتنا ہی موٹا کپڑا کیوں نہ ہو یہ لباس ہی جائز نہیں ہے عورت سرابہ چھپانے کی چیزیں تو اگر چھے کپڑا دویز ہے مگر اتنا تنگ اور چست نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کے آدھا کا بناو سنگھار دور زائر ہو اگر ایسا لباس ہے تو وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے اور اگر باریک لباس ہے جسے جسم چھلکتا ہے وہ بھی اس حدیث شریف میں دکیش تحدیث میں داخل ہے کہ ایسے عورتیں جو دنیا میں اتنا باریک لباس پہنتی ہے کہ ان کا جسم چھلکتا ہے یا اتنا دبیلی بات پہنتی ہے کہ جسم تو چھلکتا نہیں ہے مگر ان کے آدھا کا بناو سنگھار بھی کلظاہر ہوتا ہے قیابت نے ان کو برہرہ اٹھایا جائے گا اس لیے عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیں کہ جب نماز پڑھیں تو صرف چہرہ ہتھیلیاں اور قدم کھلے رہیں اور بقیہ پورا حصم ان کا رکھا رہیں اس طرح عورتیں لباس پہنیں کوئی زونی شلوار جنبری پہنیں جو بھی لباس پورے جسم کو ڈھاک لیں اور باریک اور نہ ہو کی جسم جلکے یا دبیز نہ ہو چُست جسم جلکے اسے وہ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں اسے آپ سب جانتے ہیں کہ اسے بہت ساری لباس ہیں میکسی ہے ایک ہی لباس پورے جسم کو ڈھاک لیتا ہے جو پٹا استعمال کر لیں بس نماز ہو گئی ان کی رہیں مرد مردوں کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ ان کے چھپانے کی جو جگہ ہے وہ ناف کے گھٹ سے لے کر گھٹنے تک ہے گھٹنا سطر میں داخل ہے ناف سطر میں داخل نہیں ہے اتنے حصے کا اگر کوئی حصہ نماز میں بقدر تین تسبیح کھل جاتا ہے تو نماز ختم ہو جائے گی درمیان میں کھلا تو نماز فاسد ہو گئی شروع سے اگر کھلا ہوا ہے تو نماز کے شر نہیں پائی گی نماز منفقدی نہیں ہوگی اب نماز کیسا لیے بات پہن کے پڑھنا چاہیے یہ ایک الگ بیس ہے اب یہ گھٹوگو سطر عورت کے تعلق سے ہو رہی ہے خالی طے بند پہن کے کسی نماز پڑھ لیا ہو جائے گی نماز کیونکہ صدر عورت اس نے کر لیا خالی طے بند اور بریائین پہن کے نماز پڑھ لی نماز اس کی ہو جائے گی صدر عورت متحقق ہو گیا لیکن نماز مقروح ہوگی اس لیے کہ مرد کو نماز میں ایسا لباس استعمال کرنے کا حکم ہے جس لباس کو پہن کر کے وہ شورفہ کے پاس جا سکتا ہو کیا آپ گوارہ کریں گے کہ تحبت پہن کر کسی اپنے حدیث سے ملاقات کرنے کے لیے جائے کیا آپ گوارہ کریں گے کہ آپ تحبت پہن لے ہو کسی حکمرہ سے یا دروہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جائے اسی اٹھا کے جیر میں ڈال دے گا کہاں سے پاک اور دیوانہ چلایا تو جو شورفہ کا لباس ہے یہ دھوئی نہیں کہ آپ کرتا اور پہن جا میں ہی پہنے تہے بن کے ساتھ کرتا پہن لیا آپ نے پہن پر آپ نے کرتا پہن لیا جو لباس پہن کر آپ شورفہ کے پاس جا سکتے ہیں اور آسان لفظوں میں مہمان ہی کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں کسی کے ہاں شادی بیعہ میں آپ شریک ہو سکتے ہیں کسی حکمرہ کے پاس آپ جا سکتے ہیں ظاہر ہے جب حکمرہ کے پاس ایسے لباس کو آپ پہن کے نہیں جا سکتے ہیں تو جو احکم الحاکمین ہے جس نے آپ کو دولت بھی ہے عزت دی ہے آپ کے جسم کی تقلیق کی ہے سارے نعمتوں کا وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے آپ کو سب کو دیا ہے تو اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اس کی نعمت کا بھی ادھار ہونا چاہیے یعنی ایسا اچھا لباس پہن کر کے آئیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ نے جو نعمت دولت آپ کو دی ہے تو اس نعمت کا استعمال آپ بہتر طریقے پر کر رہے ہیں حضرت سیدنا فارو قادم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے تمہیں دولت دی ہے غنہ دی ہے تو اس نعمت کا اظہار تمہارے لباس سے بھی ہونا چاہیے اس لیے ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی اور خالی طیبت پہن کر کے آپ گھوم رہے ہیں اللہ نے نمازہ ہے تو اس کی نعمت کا شکریہ بہتر لباس سے آپ ادا کیجئے اور جب اس کی بارگاہ میں آئیے تو انتہائی امدہ لباس پہن کر کے آئیے تو کہ آپ حکمرہ جو آقم الحاکمین ہیں سارے حاکموں کا حاکم ہے جو سب کو حاکم بناتا ہے اور معذول بھی کرتا ہے ایسے بڑے حاکمین کے بارگاہ میں ادا پائیں تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آئیں ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر بنی ہو حرام اور ناجائز ہے نماز مکروح تحریمی واجب لیادہ ہے ایسا لی بات پہنے آئے ہیں انگریدوں نے مسلمان بچوں کو برباد کرنے کے لئے کراس کا نشان چھاپ دیا ہے شر پر جس میں کراس کا نشان بنتا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں جس کے پیچھے ایک غلط نظریہ ہے جو اسلام سے متصادم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی برڑکا دیا گیا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا ایسے لی بات کو پہننے میں مسلمان بچے جھجک محسوس نہیں کرتے ایسا لی بات جس میں کسی معبود کی تصویر بنی ہو کسی جاندار کی تصویر بنی ہو یا کراس کا نشان بنا ہو ایسے لی بات کو پہن کر بھی نماز پہننا ناجائز اور مکروح تحریمی ہے حالت نماز میں ایسے لی بات کا استعمال شرن جائز نہیں ہے اور خارج نماز میں بھی ایسے لی بات کے استعمال سے مسلمانوں کو انتہائی احتراز چاہیے کیونکہ بلا ضرورت شریف کسی جاندار کی تصویر کو جب کسی موقع میں عزت و حطرام کے ساتھ رکھا جاتا ہے وزید شریف یہ آیا ہے کہ وہاں اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے بلا ضرورت آدھارکارڈ ایک ضرورت ہے لائسنس ایک ضرورت ہے باس بک ایک ضرورت ہے اور اسے کوئی احترام سے نہیں رکھتا کہ اس کو پوجتا ہو یا اسے چومتا ہو وہ ایک ضرورت کے تحت رکھتا ہے یا دب وہی تک اس کی رخصت ہے آپ کے مکان میں کوئی فرش ہے اس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہے مگر آپ اس کو سجا کے نہیں رکھتے پاؤں سے رونتے رہتے ہیں ایسی تصویر فرشتوں کے داخل ہونے سے رکھتی نہیں ہے کیونکہ وہ مقام زلط میں وہی پر آپ جوتا اتار رہے ہیں وہی پر آپ پاؤں سے روند رہے ہیں کسی تصویر کا کسی مکان میں اس دکت و حطرام کے ساتھ سجا کے رکھنا یہ شرن جائز نہیں ہے لیکن اگر مقام زلط میں ہو وہ فرشتوں کے داخل ہونے سے وہ تصویر نہیں رکھتی ہے مثلا قدمچے پہ بناو یا جو جہاں پہ پاؤں پوچھا جاتا ہے اس پہ بناو کیونکہ ظاہر ہے وہ عزت و حطرام کے لئے نہیں پاؤں سے روندہ جا رہا ہے ایسا لیے بات چاہیے نمات پڑھنے کے لئے اپنی پوری تفصیل سطر عورت کی سماعت فرمالی اب اگر کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے تحارت بھی آپ سمجھ چکے ہیں سطر عورت بھی آپ سمجھ چکے ہیں عورت میں کیا ہے اور مرد میں کیا ہے اب نماز کی تیسری شرط ہے وقت کا ہونا تحارت سطر عورت پہلے استقبال قبلہ سمجھ لیجی تیسری شرط ہے قبلے کے طرف رخ کرنا یہ شرط ہے نماز کے لئے اگر کعبہ کے سامنے آپ ہیں حرمِ محجدِ حرام میں آپ ہیں تو آئینے کعبہ کا سامنے ہونا شرط ہے اس لئے وہاں نماز چاروں طرف سے ادا کی جاتی ہے آئینے کعبہ سامنے ہو لیکن اگر آپ کعبہ سے دور ہیں اور کعبہ شریف آپ کے نظروں کے سامنے ہی آتا شایئے عرب ہی میں کیوں نہ ہو تب جہتی کعبہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے یعنی کعبہ جس جہت کی طرف ہے آپ کا چہرہ اس جہت کی طرف ہونا چاہیے جیسے ہندوستان ہے تو ہندوستانیوں کا قبلہ مغرب ہے کیونکہ یہاں سے کعبہ شریف پچھن کے طرف پڑتا ہے اب اگر ظاہرِ اینے کعبہ کی طرف چہرہ کرنا یہاں ممکن نہیں ہے تب حکمی ہے کہ کعبہ جس جہت کی طرف ہے اس طرف آپ چہرہ کر کے نماز ادا کیجئے اب اگر کعبہ سے آپ کا چہرہ ہٹ بھی گیا ہے تو کتنا ہٹے گا تو آپ کی نماز ہو جائے گی اب ایک مثال سمجھ لیں کہ کعبہ یہاں ہے ایک دم پچھن درم پائنٹالیس ڈگری اگر آپ ادھر مل گئے اور اس کے اندر آپ ہیں تو نماز ہو جائے گی اسی طرح اس طرف بھی اگر پائنٹالیس ڈگری کے اندر آپ کا چہرہ ہے تو نماز ہو جائے گی اس میں نہیں کہ اینے کعبہ ظاہر اینے کعبہ کے طرف آپ کا چہرہ ممکن نہیں ہے جہت ہونا چاہیے اور جہت سے یعنی بیچ میں اگر کعبہ ہے تو پائنٹالیس ڈگری کے اندر اس طرف پائنٹالیس ڈگری کے اندر اس طرف اگر آپ کا چہرہ ہے تو نماز ہو جائے گی یہ مفہوم ہوتا ہے استقبال قبلہ کا جو نماز کے لئے شرط ہے اندھیرہ ہے آٹانہ ہیں گنگھور گھٹائیں ہیں نہ آپ ستاروں کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ پچھن کس طرف ہے نہ کوئی بتانے والے وہاں موجود ہے کہ پچھنو اور کعبہ کس طرف ہے تب شریعت اندھی نیسرون اپنے ماننے والوں پر آسانی پیدا کرتی ہے وہ ایسے حکم کی تحریب نہیں دیتی ہے جو بندے کی قدرت میں نہ ہو تب شریعت ہے کہتی ہے سوچئے غور و فکر کیجئے کہ کعبہ کدھر ہو سکتا ہے اس کو تحریر کہا جاتا ہے کہ سوچئے غور و فکر کیجئے کعبہ کدھر ہو سکتا ہے اگر آپ کا ذنہ غالب ہے کعبہ ایدھر ہے اس طرف آپ رکھ کر کے نمات پڑھ لیے نمات ہو جائے گی ہاں اگر آپ تحریر کر کے اس طرف نمات پڑھ رہے تھے مگر کوئی بتانے والا آ گیا اور اس نے کہا نہیں آپ جس طرف رکھ کر کے نمات پڑھ لیں ادھر نہیں بلکہ اس سے داہنے طرف ہے ادھر ہے اب حکم ہے کہ اسی حالت میں اس طرف گھوم جائے جس طرف وہ مسلمان خبر دے رہا ہے یا اس نے کہا یہ اس طرف ہے تو حکم ہے کہ اس طرف گھوم جائے کوئی بتانے والا نہیں آیا لیکن نمازی کی خود تحریر بدل لئی ہے تحریر اس نے کیا تھا کعبہ ادھر ہوگا شروع کر دیا نماز ایک رکت پڑھ لی اب اس کے دماغ میں خیال ہے نہیں کعبہ ادھر ہو سکتا ہے شریعت کہتے ہیں گھوم جائے پھر اگر اس کا خیال بدل گیا کہ نہیں کعبہ ادھر ہو سکتا ہے ادھر گھوم جائے پھر اگر اس کی تحریر بدل گی کعبہ ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر گھوم جائے اس صورت میں اگر چاروں طرف گھوم کر کے چاری کا نماز ادا کر لیو اس کی تحریر بدلتی رہی تو شریعت کہتے ہیں کہ اس کے نماز ہو گئی کیونکہ اس سے زیادہ پر بندہ قادر ہی نہیں ہے آپ نے نماز کی شرطوں میں ہارہ سمن لیا سطر عورت بھی سمن لیا اور استقبال قبلہ بھی سمجھ لیا آج منٹ باقی رہ گئے ہیں آپ سنت ادا فرمالیں انشاءاللہ مسائل پرکرتکو آئندہ